اسلام علیکم ویلکم ٹو پاک کیریئر ایڈوائزر آج کی اس ویڈیو میں پاکستان آرمی میں جو جوبز اناؤنس ہوئی ہیں ان کی کمپلیٹ انفرمیشن پروائیڈ کریں گے اس سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹر اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں یا پہلے سے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو کائنلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے تاکہ اس طرح کی جوبز اور ایڈمیشن کی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے پاک فوج میں جونئر کمیشنڈ آفیسر نیب خطیب اور سپاہی کی بھرتی کی کمپلیٹ ڈیٹیل بتائیں گے تو اس لیے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے اہلیت کی بات کی جائے تو پاکستان اور ازاد کشمیر گلگل بلتستان کے مرد شہری اپلائے کر سکتے ہیں عمر اور قد کی بات کی جائے تو نیب خطیب کے لیے بیس سے اٹھائیس سال والے اپلائے کر سکتے ہیں اور قد کم سے کم پانچ فٹ تین انچ ہو جو امیدوار آرمی میں پہلے سے سرویس کر رہے ہیں ان کے لیے بائیس سے پینتی سال ایج کی لیمٹ رکھی گئی ہے اگر سپاہی کی عمر اور قد کی بات کی جائے تو ستائیس سے تیئیس سال عمر رکھی گئی ہے اگر کوئی امیدوار گریجوئیٹ یا اس سے زیادہ تعلیم رکھتا ہے اس کو ایک سال ایج میں ریلیکسیشن دی جائے گی جنگ میں زخمی اور شہید ہونے والے لواکین یا ڈرائونگ لسنس رکھنے والے امیدواروں کو دو سال ایج میں ریلیکسیشن دی جائے گی مطلب وہ امیدوار پچیس سال کی عمر تک اپلائے کر سکتے ہیں قد کی بات کی جائے تو پانچ فٹ چھے انچ ریکوائر ہے کلرک اور کک کے لیے پانچ فٹ تین انچ ملٹری پولیس کے لیے پانچ فٹ آٹھ انچ سویپر اور سینٹری ورکر کے لیے پانچ فٹ تین انچ اور عمر سترہ سے پینتی سال ہے جنگ میں زخمی اور شہید ہونے والوں کے بچوں کے لیے بلوچستان شمالی علاقہ جات اور قبائلی اصلاح سے تعلق رکھنے والوں کے لیے خصوصی رائے دی جائے گی نیپ خطیب کی تعلیمی قابلیت کی بات کی جائے دینی مدرسے سے درس نظامی کیا ہو اور پاکستان کی کسی تعلیمی بورٹ سے ایف ایف ایسی یا اس کے ایکویلینڈ ڈگری کی ہو تو وہ اپلائے کر سکتے ہیں سپاہی کی تعلیمی قابلیت کی بات کی جائے تو میٹرک یا اس سے زیادہ ہو کلرک کے لیے انٹرمیڈیٹ یا اس سے زیادہ ہو اور کمپیوٹر ڈپلومہ اور زیادہ تعلیم رکھنے والے کو ترجیح دی جائے گی کک کے لیے میڈل یا اس سے زیادہ ہو سویپر اور سینٹری ورکر کے لیے پرائمری اور اکلیوتوں کے لیے کوٹا بھی شامل ہے ضروری کاغذات کی بات کی جائے تو اصل تعلیمی سرٹیفکیٹس اور دو عدد ان کی تصدیق شدہ فوٹو کوپی اس کے علاوہ اپنا کمپیوٹر کومی شناختی کارڈ یا بے فارم اپنے والد کا کومی شناختی کارڈ کی تصدیق شدہ کوپی ڈومی سیل اور چار عدد پاسپورٹ سائز فوٹوگرافز ریکوائر ہیں امیدواروں نے تمام کاغذات کی تصدیق لازمی کروانی ہوگی اپلائے کی بات کی جائے تو نیپ خطیب کے لیے جو امیدوار اپلائے کریں گے ان کو آرمی سینٹر جانا ہوگا امیدوار گلگرد پشاور ڈی آئی خان مزفراباد راولپنڈی لاہور فیصلباد ملتان کوئٹا خزدار پنو آکل ہیدراباد اور کراچی سے پندرہ مارس سے پندرہ اپریل تک اپنی درخواستے جمع کروا سکتے ہیں امیدواروں نے آرمی سیلیکشن سینٹر سے فارم حاصل کرنا ہے اس فارم کو اچھی طرح فل کرنا ہے اس کے ساتھ اپنے ڈوکومنٹ لگا کر آرمی سینٹر جمع کروا دینا ہے امیدواروں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے قریبی سینٹر میں ہی اپنی درخواستے جمع کروائیں جو امیدوار سپاہی کے لیے اپلائے کریں گے وہ اپنی www.joinparkarmy.gov.pk سے اپنی ریجسٹریشن کروا سکتے ہیں ریجسٹریشن پندرہ مارس سے پندرہ اپریل دوہزار اکیس تک ہوگی اس کے علاوہ وہ آرمی سینٹر میں جا کر بھی اپنی ریجسٹریشن کروا سکتے ہیں جب آن لائن ریجسٹریشن سٹارٹ ہوگی اس کی کمپلیٹ ویڈیو ہمارے چینل پر اپلوڈ کر دی جائے گی تو اس لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں فضل انفرمیشن کے لیے آپ ان کے دیئے گئے نمبر یا آرمی سینٹر بھی وزٹ کر سکتے ہیں اسی طرح جوپس اور ایڈمیشن کی انفرمیشن کے لیے آپ ہمارا چینل پارک کریئر وائزر سبسکرائب کریں شکریہ